آج سنڈے ہے اور کرپٹو مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے بٹکوائن کے کیا حال چل رہے ہیں بات کریں گے اور مارکٹ میں کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی کور کریں گے سب سے پہلے بٹکوائن کے لیول 39,000 ڈالر کو بھی بریک کر دیا ہے بٹکوائن رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے 24,800 کے لو لگائے اس کے بعد 31,000 پہ آتے ہیں اس کے بعد واپس 24,900 کے لو لگاتے ہیں اور واپس جو لیول آتے ہیں بھئیہ 24,900 سے یہ آپ اگر آپ دیکھو گے پچھلے کچھ دنوں سے بٹکوائن کے اندر جو مومنٹ دیکھی ہے بس صرف اور صرف اوپر ہی جا رہے ہیں نیچے آنے کا نام نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں سپٹمبر میں ایک بیس تیار ہوا جیسا ہم نے ڈسکس کیا اکٹوبر میں گیم چینج ہوا اکٹوبر منت گیم چینجر رہا نیویمبر میں بھی مومنٹم کنٹینیو رہا اور دیسمبر کی سٹارٹنگ بھی پمپ سے ہو رہی ہے اور یہ چالیس ہزار کے لیول ہم نے ڈسکس کیا تھے کہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اگر چالیس ہزار دکھاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ کہیں نہ کہیں ڈمپ بھی لے کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ہم ڈمپ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ اگر لیول بریک ہو رہے ہیں تو صرف اور صرف اوپر کے لیول دیکھتے جائیں گے نہیں آپ دیکھو تھری ڈے کا ٹائم فریم ہے اگر میں ویکلی ٹائم فریم بھی دیکھوں آج سنڈے ہے اور ویکلی کینڈل کلوزنگ دینے والی ہے اور یہ کینڈل کہیں نہ کہیں ابھی بھی لاسٹ مومنٹ پہ جا کے بھی گیم کر سکتی ہے میں بھی چالیس ہزار آج ہی دیکھ جائے اگر نہیں دیکھتا ہے تو نیکسٹ ویک پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈمپ کا بھی سینیریو بن رہا ہے ڈمپ بھی وٹ کو ان دکھا سکتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتے یہ اگر آپ ہفتہ ویکلی چارٹ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تقریبا تقریبا ساتھ آٹھ ہفتے یہ گرین میں نکلے ہیں صرف ساتھ آٹھ ہفتے کی جو کلوزنگ رہی ہے وہ بیک ٹو بیک گرین کینڈلز میں رہی ہے اور اچھی خاصی مومنٹ اوپر آئی ہے اور 39,000 اگر آپ دیکھیں گے 49,717 جی ہاں بلکل 40,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں ایک ترہ سے اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ 40,000 آج دیکھ سکتا ہے آج نہیں دیکھا تو نیکسٹ ویک دیکھ جائے گا لیکن اگر سٹارٹنگ کے کچھ دن اچھے نکل رہے ہیں دسمبر کے تو میں بھی لاسٹ میں جا کے کچھ ڈمپ دیکھنے کو ملے کیوں کیونکہ فائنل منت ہے تھوڑا سینیریو دیکھیں گے upcoming کیسا رہے گا لیکن ابھی فیلال شروعات کا جو پارٹ ہے اس منت کی جو شروعات ہے وہ کافی اچھی چل رہی ہے تو بلکل سٹارٹنگ دسمبر کی اچھی چل رہی ہے 39,700 ڈالر کے level آ چکے ہیں 40,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں اور 40,000 بھی ٹوٹ سکتا ہے اور سٹارٹنگ اچھی چل رہی ہے no doubt تھوڑا سا end میں game ہوتے ہیں اور end کا time ہم تھوڑا بعد میں discuss کریں گے ابھی فیلال bitcoin رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے continue 40,000 جیسا discuss کیا تھا november میں تو نہیں ہو پایا لیکن دسمبر میں پوری قصر نکل رہی ہے 40,000 تک جانے کی اب جہاں ایک طرف bitcoin اتنا strong ہو رہا ہے تو crypto market strong کیوں نہیں ہوگا crypto market بھی ہوگا پوری crypto market کے اندر نئے coins کچھ ایسے ہیں جو record break کر رہے ہیں جس کے اندر ایک coin ہے ordi ابھی recently binance کے اوپر آیا ہے لیکن جب سے ہی آیا ہے اگر میں daily time frame پہ چلوں تو بھئی ہے 5$ سے 35$ تک high لگا دیا اس نے 5$, 235$ یعنی تقریبن تقریبن کافی اچھا کاسا jump کیا اور 35% بھئی ہے 5$ کا coin 35$ پہ پہنچ گیا اس کے ساتھ ایک اور coin ہے وہ ہے iota market میں کافی time سے لیکن پھر سے pump کر رہا ہے دو دن پہلے اچھا pump آ رہا تھا اور پچھلے کس time میں 0.13 سے 0.37$ پہ آ چکا ہے مطلب اچھی rally iota میں بھی continue ابھی تک دیکھنے کو مل bitcoin کے strong ہونے کا reason ایک یہ بھی ہے کہ جتنی crypto آج کی data میں low level پہ چل رہی ہیں جیسے cardano ہے shiba inu ہے بہت ساری crypto ہیں ابھی بھی low level پہ بنی ہوئی ہیں اور جب تک bitcoin strong رہے گا تو ان میں pump آ سکتا ہے اسی لیے bitcoin اتنا جیدہ strong ہے اور 40,000 کو چھونے کے لیے بتا ہے لیکن this cardano primary count shows ada is insanely bullish with over 5000% profit opportunity بلکل موقع ہے جتنا bitcoin strong ہو رہا ہے ان coins کے لیے موقع ہے کہ وہ کچھ کریں اور کرنا پڑے گا دسمبر اگر 2023 کی ایک اچھی closing دینی ہے تو اس منتھ کرو یا مرو والی situation ہے ان coins کے لیے جو low level پہ trade کر رہے ہیں اب ضرور نہیں ہے سبھی low level والے pump ہوں کچھ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ بات اب 2024 تک پہ لے کے جا سکتے ہیں تو cardano کے market میں یہ بھی قیاس لگ رہے ہیں 5000% profit opportunity cardano کی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ اس مہینے دیکھنے کو ملے گیا اگلے سال تک یہ تو صرف time ہی بتائے گا لیکن اس مہینے 5000% کا pump cardano میں ویسے بھی possible نہیں ہے ایک short term کی rally ضرور آ سکتی ہے کیونکہ کافی time سے soya ہوئے cardano next بات کریں گے bit gut کے بارے میں 80% سے بھی جیدہ price بڑھ چکا ہے hype چل رہی ہے car launch ہونے والی ہے 7 دسمبر کو اور coin market cap پہ most visited coins کی list میں بھی یہ چار نمبر پہ آیا ہے پہلا ہے baby grok price 30 دن میں 1200% اس کے بعد نیزہ ہے 197% bitcoin ہے 15% 39,000 ڈالر کو break کیا ہے اور اس کے ساتھ bit gut بھی 4th نمبر پہ 81% اس کے price بڑھ چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر اور جیسی hype جیسا کچھ چل رہا تھا 4 trillion burn کیے ساتھ کے ساتھ car launch کا event تو سب کا impact پہلے دیکھنے کو مل رہا اور game ہو رہا ہے bit gate میں تو بلکل لونہ فیملی بھی پوری قصر نکال رہی ہے اور آخری منت میں جا کے بہت سارے coin قصر نکالیں گے no doubt تو لونہ فیملی کا لونہ کلاسک 0.4 x 0 5, 6, 7 کی رینج پہ کافی ٹائم سے انہی لیولز پہ survive کر رہا تھا لیکن finally break کیا ہے movement اچھا کھا سا لیول break کیا ہے اور یہ break جو کیا ہے ایک 0 kill لے کے آیا ہے ایک 0 اڑھایا ہے لونہ کلاسک لیول آ چکا ہے 3 0 کے ساتھ 1 7 کے اوپر اور پچھلے 30 دن کے اندر 30 دن تو چھوڑیے 1 week لے سکتے ہیں آپ جتنے دن دیکھ رہے ہو 1 سے 8 سے 10 دن کے اندر پرائز 200% اس کے بڑھ چکے ہیں 200% کا جمپ لگا دیا لونہ کلاسک نے اور آج بھی 24% گرین میں چل رہی ہے اس ٹائم تو بلکل ابھی 30 نویمبر کو بٹکوائن خریدے گئے تھے مائکرو سٹریٹیجی کے طرف سے پھر سے ہے نا اور تقریبا تقریبا 16,130 بٹکوائن اور خریدے گئے 1,74,530 بٹکوائن ہولڈ کرتا ہے مائکرو سٹریٹیجی اب آپ ریزلٹ دیکھو مائکرو سٹریٹیجی کا مائکل سیلر مائکرو سٹریٹیجی بٹکوائن انویسٹمنٹ is now at 1.6 بلین unrealized profit مطلب ابھی بٹکوائن 39 تک ہی پہنچا ہے ابھی ہم کوئی بلرن میں start نہیں ہوئے 1,2,2,2 ابھی ہی 1.6 بلین ڈالر کا profit بھی چل رہا ہے مائکرو سٹریٹیجی کا جتنا بٹکوائن خریدہ ہے اس کے اوپر 1.6 بلین ڈالر ہزاروں کروڑ روپے کا profit ابھی بن رہا ہے ابھی چل رہا ہے مائکرو سٹریٹیجی کا اور آپ خود imagine کرو جب 1,2,000 جتنا بھی ہائی لگے گا کتنا نمبر پہنچنے والا ہے اس لیے کہیں نہ کہیں سب کچھ بٹکوائن میں لگا دیا ہے مائکرو سٹریٹیجی نے سب کچھ بٹکوائن میں لگا کے اور سب کچھ بٹکوائن میں کیونکہ کافی جیدہ believe کرتے ہیں true lover ہے مائکرو سٹریٹیجی کے مائکل سیلر اور یہی ایک reason کی ایک لاکھ پیچھتر ہزار بٹکوائن ہولڈ کرتا ہے مائکرو سٹریٹیجی جو اپنے آپ میں huge investment ہے بٹکوائن کو لے کے last and final میں update آ رہا ہے dydx کو لے کے کچھ outflow یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے dydx کا تو amber group سے related ایک wallet ہے اور deposit کیا ہے 2.3 million dydx and the whale deposit 9.2 million dydx 29 million dollar کے finance since the unlock on December won and current holding 3.2 million مطلب کچھ نہ کچھ یہاں پہ dydx کو لے کے movement ہوا ہے whales کا آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ and باقی update ہم next ویڈیو میں cover کریں گے کسی بھی crypto میں اگر آپ invest کر رہے ہیں تو research کریں وہ بہت ضروری ہوتی ہے تب تک کے لئے bye bye take care